السلام علیکم جی بلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہمارا ہے تو آج میں موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو لے کر آئی ہوں مجھے انسٹرکرام کے پر بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں لڑکیوں کے کہ آپ کے ملک سٹوریز کے اندر ہاتھ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کس طرح سے اپنے ہاتھوں کی اور پاؤں کی کیار کرتی ہیں کیا ایسا کرتی ہیں کہ آپ کے سردیوں میں بھی ہاتھ بہت اچھے لگتا ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نا ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ لوگوں کو پروپر گائیڈنس دی جائے کہ کس طرح آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کا خیال رکھ سکتے ہو سردیوں میں بھی آپ کے ہاتھ جو ہیں گلو کریں آپ کے ہاتھ سوفٹ رہیں آپ کے ہاتھ ڈرائے نہ ہوں ان کی جو بھی ڈلنس ہے اس کے پر نہ آئے ویسے ہی وہ گلو کرتے رہیں جیسے وہ گرمی ہوتے میں سے زیادہ گرمی پڑے تو بھی ہاتھ ڈل ہو جاتے ہیں اور زیادہ سردی ہو تو بھی زیادہ ہاتھ ڈل ہو جاتے ہیں تو باتیں کم کرتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چھو 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 ٹیپس ہیں وہ بتاؤں گی اور ایک چیز ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ لوگ بھی use کرو گے اس سے آپ لوگوں کو جانا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا تو without wasting any time let's jump into the video but before that آپ لوگ جا کے چلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو یا ہاتھ ہم سب دھو 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 کے جو ہاؤس وائف ہیں میری جیسی ہیں یا جو مدرز ہیں ان کے ہاتھ ہر ٹائم پانی میں رہتنا ہے بٹن دھو لو بچوں کو نہلا دو بٹن دھو لو بچے کا یو کر لو ہاتھ ہر ٹائم لڑکیوں کے ہاتھ دھو دھو کے بٹن دھو دھو کے ہاتھوں کی ایسی تیسی ہو جاتی ہیں ہاتھوں کی اوپر اتنی ڈیناس ہو جاتی ہے اتنے کٹس لگ جاتے ہیں مطلب کہ برا ہال ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے بچانا ہے اپنے ہاتھوں کو کام بھی کرنا ہے اور ہاتھوں کو مطلب لائف بھی رکھنا ہے زندہ بھی رکھنا ہے کس طرح سے رکھنا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سردیوں کے اندر گرمیوں کی بات نہیں کریں گرمیوں میں آپ لوگ جیسے مرضی دھو بٹ سردیوں میں آپ لوگ نے اپنا سابون چھوڑ دینا ہے اور اس کے جگہ آپ لوگ نے ہینڈ ووش لے آنا ہے کوئی سا بھی ہینڈ ووش لے آنا ہے میں یہاں پر کوئی پروڈک نہیں بتا رہی ہوں آپ لوگ کوئی بھی پروڈک یوز کر سکتے ہو کوئی بھی آپ لوگ ہینڈ ووش لے آئے اور ہینڈ ووش کے اندر آپ لوگ نے گلیسرین ایٹ کر دینا ہے یہ گلیسرین آپ کو جو ہے کسی بھی دپارٹمنٹل سٹور سے کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گی آپ لوگ نے اس کے ٹو ٹیبل سپون جو ہے اپنے ہینڈ ووش کے اندر ڈال کر اس کو اچھے سے ہلا کر اپنے اس پر آپ لوگوں نے جب بھی ہاتھ دھونے ہیں ہمیشہ چاہے آپ کو ہر پانچ منٹ کے بعد ہاتھ کیوں نہ گلی کرنے پاڑے ہیں ہر دس منٹ کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پاڑا ہے اپنے ہاتھوں کو دھونا پاڑا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کا مویسٹرائزر جو ہے نا اس پر ہر ٹیم اپلائے کرتے رہنا ہے اپنے ہاتھوں کے مویسٹر کو برقرار رکھنا ہے آپ لوگ کوئی بھی لوشن یوز کر سکتے ہیں میں کون کون سے یوز کرتی ہوں میں پہلے بتاتی ہوں سب سے پہلے تو میں یہ پونٹس کا یوز کرتی ہوں جو کہ آل موسٹ ختم ہے یہ میں سردیوں کے لئے بہت بیسٹ ہے کیونکہ یہ کوئل کریم ٹائپ افیکٹ دیتا ہے بہت اچھے سے آپ کے ہاتھوں کا آپ کے پاؤں کا انفیکٹ آپ کے فیس کا مویسٹر جو ہے بہت اچھے سے اس کو لوگ کر کے رکھتا ہے سیکنڈلی اگر آپ کو مسئلہ ہے بہت زیادہ اویلی ہو جاتا ہے آپ کی اویلی سکن ہے تو آپ لوگ یہ والا یوز کر سکتے ہیں اس کے کافی سارے آتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی جا کے اپنے سکن ٹائپ کے ساتھ سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اپنے فیس کو اچھے سے مویسٹر رکھنا پسند ہے تو میں تھوڑا سا یہ ڈرائی سکن ریپیئر والا یوز کرتی ہوں کیا ہو گیا فوکس درائی سکن ریپیئر والا یوز کرتی ہوں آپ لوگ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سردی گرمی دونوں میں یوز کر سکتے ہیں جن لوگ کی اویلی سکن ہے وہ لوگ گرمیوں میں یہ مت یوز کریں میں تو دونوں ٹائم یہ بھی یوز کر لیتی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہاں سپیٹنگ ہوتی ہے سکن تو زندہ رہتی ہے پلس جو لوگ اگر الگ سے اپنے بیگ میں اپنے پرس میں کچھ نہ کچھ رکھنے چاہتے ہیں آپ لوگ اپنی ہینڈ کریم اپنے پاس سکتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں بھی جائیں آپ کی ہینڈ کریم آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ 3 اپشنز آپ کے پاس میں نے تو اپنے سائٹیبل پر یہ رکھی ہوتی ہے تاکہ میں جب بھی بار بار آؤں اپنے ہاتھ اس سے فوراں سے موسٹریز کر لیتی ہوں اٹھ کے ڈرسنگ پر جانا پڑتا ہے لوشن پکڑنا پڑتا ہے تو بہتر آپ اپنی ہینڈ کریمیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے اپلائے کرنا ایک جو ویکلی بیسس پہ اور ایک آپ نے جو ڈیلی بیسس پہ کرنا پہلے بات کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہاتھ تو ہم دھوتے رہتے ہیں بہت اکثر لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے پاؤں واش نہیں کرتے ہیں ڈیلی بیسس میں دن میں دو سے تین دفعہ اپنے پاؤں واش کرتی ہوں آپ کو جو ہے اپنے پاؤں جو ریگلرلی واش کرتے ہیں وہ لوگ پھر مویشترائیزر اپلائے کرتے ہیں دیکھیں جس طرح ہمارے چہرے کو مویشتر کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ہمارے ہاتھوں کو ہوتی ہے اس طرح ہمارے پاؤں کو بھی ہوتی ہے تو پلیز اپنے پاؤں کے اوپر اپنے ہاتھوں کے پر مبقائدگی سے مویشترائیزر اپلائے کیا کریں سپیسیفکلی رات کو سونے سے پہلے اب بات کرتے ہیں ان دو چیزوں کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ کونسی سکن کے روٹین ہے جو ہم نے فالو کرنی ہے اور پھر ہم نے اس کو کس طرح سے لگانا ہے ایک چھوٹی سی کریم ہے جو آپ گھر پر بنا سکتے ہو بہت ہی چھوٹی چیزوں کے ساتھ وہ بنا کے آپ نے اپنے سائٹیبل پر رکھ لینی ہے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس کو آپ لوگ نے لگاتا رہا ہے پہلے چل کے ہم وہ کریم دیکھتے ہیں کہ وہ کریم بنے گی کیسے اور پھر واپس ہاکے میں آپ کو بتا دیں کہ وہ یوز کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو 1 ٹیبل سپون ایلوی ریجل چاہیے ہوگی وہ آپ لوگ کوئی بھی اس کا سکتے ہو بات میں آپ کو ریکمین کروں گی کہ آپ ایلوی ریجل کریں میں یہاں پر فریش والی لے رہی ہوں ایلوی ریجل میری ختم ہو گئی تھی اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایلوی ریجل آپ کوئی بھی برینڈ کا لے سکتے ہو میں کوئی بھی نہیں بولوں گی کہ یہاں لیں یہاں لیں کوئی بھی لے سکتے ہیں بس ہمیں اس کے ٹو ٹیبل سپون لے لیں ہوں گے ایکسٹرا ورجن ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے ٹو ویٹامین ای کے کیپسول میں ایویون کے لئے یوز کر رہی ہوں ٹو ہنڈر ایم جی آپ ٹو ففٹی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ہنڈر کے دو لیں گے ٹو ففٹی کے تین لیں گے اس کے بعد جی اس کو ہم اس میں ہول کر کے اس کا اچھے سے سارا آئل جو ہے وہ نکال لیں گے یاد رکھئے گا کہ جو کونٹیٹی بتائی ہے اسی کو رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ اس کے لئے کوئی بھی لمس نہ رہے مکس کرتے کرتے اس کا کلر آہستہ اس تب وائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور جو لوگ فریش الویرا یوز کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی منت کرنی پڑے گی اور جو آرٹیفیشل یوز کر رہے ہیں ان کو محنت کم کرنی پڑے گی تو آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ کریم مرانی کیسے ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہے اپلائے کیسے کرنی ہے کریم جو ہے یہ اس طرح کی کچھ کنسسٹنسی وائٹ کلر کی بن جائے گی آپ لوگ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو آپ لوگ اگر جار میں سٹور کرنا چاہو تو جار میں سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو ہے فریش الویرا ہے تو آپ لوگ اس کو 7-10 days کے لئے سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی آرٹیفیشل الویرا جل ہے تو آپ اس کو ٹیوبز فالی جو ہے اس کو آپ لوگ 4-5 ویکس کے لیے ایک ماہ سے ڈیر ماہ کے لیے آپ لوگ اس کو ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں ویسے تو ڈیر ماہ تک نہ جانا صرف 30 ڈیز تک رکھنا اور اس کے بعد آپ لوگ نہیں بنا رہے ہیں اس کیم کو آپ نے روز یوز کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے اس کے بعد آپ کوئی بھی کام مت کریں آپ لوگ جب دیکھتے ہو کہ مجھے کہیں نہیں جانا مجھے کچھ نہیں کرنا مجھے کہیں پر اٹھ کے نہیں جانا کہ میرا ہاتھ کی لیوں مجھے دھونے پڑیں آپ لوگ نے اس کو رات کو پلائے کرنا ہے تھوڑی سی اس کی کونٹیٹی لیں گے اتنی سی میں کونٹیٹی لوں گی اتنی سی اور اس کو اچھے سے میں اپنے ہاتھوں کے پر آپ اس کو ہاتھوں پر پاؤں پر بازو پر کہیں پر بھی پوری بوڈی پر کہیں پر بھی آپ اس کو پلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو میں اچھے سے جو ہے اپنے پوری آمس کے اوپر لگاؤں گی بہت ہی اتنی سی کونٹیٹی یوز ہوتی ہے اور آپ پورے کافی زیادہ اس کو جگہوں پر یوز کر سکتے ہو بہت تھوڑی سی کونٹیٹی کو کیونکہ اس میں ہم نے وائٹامین ای کیپسل ڈالا ہے جو آپ کی بوڈی کا کلر ہے جو آپ کے سکن کی ٹون ہے اس کو مطلب نوریز رکھے گا جو بھی ڈلنس اس کو ختم کرے گا اس کو بریٹن اپ کرے گا اور جو آئل ہے وہ آپ کی آبیسلی آلیو آئیپ کی سکن کو آپ کے بوڈی ہے اس کو اچھے سے مویشتر آئیز کرے گا اس کو مویشتر پروائیڈ کرے گا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ شائنس ہی آگئی ہے یہ بلکل بھی آئلی نہیں کرتا اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ لوگ اپنی سکن کے کوڈنگ لیو کریں سٹاک وارڈ سٹیپ نمبر 2 جو آپ لوگ کو ویکلی بیسلس کے اوپر کرنا ہے کریم والا کام تو ہم نے روز کرنا ہے اور یہ جو میں آپ کو بتانے چاہی ہوں یہ آپ کو ویکلی بیسلس پر لائے گا ویکنڈ پر کر لیں جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے ہفتے میں ایک بار ضرور کریں وہ ہے جی سکرب اگر آپ کے پاس کوئی سکرب ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر آپ کے پاس سکرب نہیں ہے آپ کوئی نیچرل چیزوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایک تو آپ کوفی لے سکتے ہو اس کے اندر آپ کوکونٹ ڈال دیں بہت تھوڑا سا اور اس کو اپنے ہینڈ کے پر بہت ہی رام سے جنٹلی اپنے پاؤں کے اوپر سکرب کریں اگر آپ کے پاس کوفی نہیں ہے تو آپ لوگ شگر لے سکتے ہو تھوڑی سی پیسی ہوئی شگر ہو اس کے اندر آپ لوگ جو ہے کوکونٹ ڈال ایڈ کرو اور اس کو جنٹلی جنٹلی اپنے یہاں پر جہاں پر بھی آپ کو ضرورت ہے وہاں پر آپ اچھے سکرب کرو پورے بازو پر اپنے ہاتھوں پر میں تو ویکنڈ کے اوپر جب بہت ہی لمبا بچ لیتی ہوں میں تو ہاتھوں کی پاؤں کی سکرب کر لیتی ہوں تاکہ جتنی ڈیڈ سکن ہے وہ ساری اتر جائے اور پھر اس کے بعد اچھا سا مویش رائزر ہماری سکن پر 10 قسم کی چمک رہی ہوتی ہے ہماری سکن لشکاریں ماری ہوتی ہے ابھی بھی آپ لوگ دیکھو تو میرے ہاتھ بہت ہی اچھے طریقے سے چمک رہے ہیں کیونکہ میں اپنے ہاتھوں کا بہت حیال رکھتی ہوں میرے پاؤں بھی سیم ویسے ہی ہیں ہاتھ بھی اپنے ساف رکھتی ہوں ہاتھ اور پاؤں ہی ہوتے ہیں ہم سب میک اپ شیک اپ کر سیٹ کر لیتے ہیں ہاتھ اور پاؤں جو بندہ سمجھدار ہے اس کی سب سے پہلے نظر آپ کے پاؤں پہ جاتی ہے اور آپ کے پاؤں بہت اچھا ہونے چاہیے اب بات کرتے ہیں جن لوگ کی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں مطلب مجھے دو تین لوگوں کے مجھے آئے تھے questions اس بارے میں تو میں نے کہا چولو میں ایک ویڈیو بناوں گے اس پر میں پھر اس بارے میں بھی ذکر کر دوں گی تو جن لوگوں کی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں ان لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے simply مساج کرنا ہے ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں وہاں پر دھر ساری کر کے مساج کرنا ہے ایسے اس طرح سے مساج کرنا ہے اس طرح سے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور اس کے اوپر سوکس پھائیں ساری رات آپ لوگوں نے اس کو سوکس کے ساتھ سونا ہے آپ لوگوں نے سوکس کو نہیں اتارنا کیونکہ اس طرح ویسلین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ویسلین بیڈشیٹ پہ لگ جائے آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے ساری صاف ہو جائے اور آپ کے سکن کو ہیل نہیں کرے کوئی پروڈکٹ کوئی کریم کوئی کچھ کام نہیں آتا ایک ہی چیز کام آتی ہے ویسلین بیٹرولیم جیلی اس کے علاوہ میں بولتی ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے سکن کو ہیل کریں اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی سکن اتنی زیادہ پھٹ گئی ہوتی ہے ایڈیاں اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہوتی ہیں کیونکہ کوئی کریم لگاتے ہیں تو وہ سپٹک ہو جاتا تو اس ہر چیز کو چھوڑیں پاؤں آپ کی بی بی سوفٹ ہو جائیں گے آپ لوگوں کو یقین ہی آئے گا ایک ہفتے کے اندر آپ مسلسل روز کرو اور کچھ لوگ جن لوگوں کی بہت اتفٹی ہیں ان کی سیون ڈیس میں اور جن لوگوں کی تھوڑی تھوڑی کریکس ہیں ان کی تین دن میں اتنا بیس ٹرزار ملے گا آپ لوگ مجھے دعائی دیں گے اپ لوگ اس کو ٹرائے کرو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں اس کو ٹرائے کرنا ہے مجھے پھر کمنٹ کر کے آگے فیڈبیک دینا ہے کہ کیسی لگی آپ لوگ کو یہ ویڈیو اور یہ چھوڑا سا میرا ٹوٹکا جو میں خود کرتی ہوں اپنے لئے اور بس مجھے دعا میں یاد لگے چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اگے اس ویڈیو کو فرنڈ اور فمی بے کسا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجے گا انسٹرگرام میں مجھے فالو کر لیجے گا انسٹرگرام کو ہینڈل میں یہاں پر ڈال لوں گی آل بل جا کے مجھے وہاں پر فالو کرو کیونکہ وہاں میں بہت سی لائف کی اپ ڈیٹس اور بہت ہی میک اپ ٹائپ کا کانٹنٹ وغیرہ ہی میک اپ ٹائپ کا کانٹنٹ وگرہ وہاں پر ڈالت رہا تھیں تو فالو میرے اس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ